بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میرے نام کیسر ہے اور میرے پاس تقریباً چار سے پانچ برکنگ نیوز ہیں آپ کو میں مکس نہ ہو جائے ون بائی ون دوں گا ایک ایک ویڈیو آپ کے پاس آ رہی ہے تقریباً تقریباً جمعہ ہفتہ اتوار ان تین دنوں میں آنے والے تین دنوں میں آپ کے پاس چاروں ویڈیو آ چکی ہوں گی یہ تمام ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے کوئی خرچہ نہیں ہے صرف اور صرف آپ نے یہ جو سبسکرائب کا بٹن ہے یہ پریس کرنا ہے آپ کا چینل سبسکرائب ہو جائے گا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے گی آپ اس کو مس نہیں کریں گے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں ترکی اپ ڈیٹ کے حوالے سے کچھ ہمارے جو ویزاز لگے ہوئے تھے جو کلائنٹ ویٹ کر رہے تھے جانے کا نہیں جا رہے تھے بکوز کارنٹائن کا ایشو آگیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپ ڈیٹ کر دیا جائے چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو فون کر کے اپ ڈیٹ نہ کر سکیں رابطہ کرنی کوشش ٹین کر رہی ہے مگر وہ تمام لوگ نوٹ کر لیں کہ جن لوگ کے پاس ویزا ایشو ہو چکے ہیں اور جو اب ویزا اپلائے کرنے جا رہے ہیں نئے لوگ بھی وہ تمام لوگ سن لیں ان کے اوپر کارنٹائن اپلائے اب نہیں ہوتا ان پر ترکی جنہوں نے ترکی ترکی ایرپورٹ کے اوپر ایرپورٹ سے باہر نکلئے اور کچھ پر ایک دن کی بھی نہیں ہوگی یہ ایک جوڑ نیوز ہے جو جا رہے ہیں جو لوگ وہاں پر کارنٹائن کاٹ رہے تھے ان کا بھی ختم ہو گیا ہے وہ بھی اپنے اس پیغام کے ذریعے اس ویڈیو کے ذریعے ہمارے آفیس سے راپتہ کر لیں تاکہ ان کو پروسیس سنجھا دیا جائے اب معاملہ آتا ہے کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں اس ٹائم تو انڈیویجولز جا رہے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے اگر آپ اکیلے ہیں تو نو ایشیوز اگر آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو بھی الاؤ ہے اور اگر آپ گروپ ٹرائیولنگ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ خود ویزا اپلائے کر سکتے ہیں یا آپ فائی فیسٹار ایوییشن نمبر ان کے پہلے سے آپ کو پتہ ہے سکرین پہ آ رہے ہوتے ہیں یہ جو آپ پٹی دیکھ رہے ہیں جو پٹی چل رہی ہے اس پر بھی نمبر آ رہے ہوتے ہیں ڈسکرپشن باکس سے نمبر لے لیجئے میں اب کمنٹ باکس کے اندر بھی نمبر ڈالوا دوں گا لیکن آپ جو کمنٹ کر کے بولتے ہیں کہ نمبر دے دیں تو نمبر تو آپ لوگ کے پاس پہلے سے موجود ہوتے ہیں ای میل بھی ہوتی ہے اور تمام چیزیں ایویلیبل ہیں آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اب معاملہ آتا ہے کہ فیز کتنی ہے یعنی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کوئی پیکج نہیں کروانا مجھے کوئی ہوتل نہیں چاہیے مجھے ٹکٹ نہیں چاہیے تو آپ کو ویزہ تو چاہیے پھر بھی اگر ویزہ چاہیے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹوٹل اٹھارہ ہزار پانس سو روپے کا خرچہ آپ کو پڑے گا یعنی کہ یہ آپ کے دماغے ہونا چاہیے اگر آپ پاکستان سے ٹریول کرتے ہیں تو ٹرکی کے لیے آپ کو اٹھارہ ہزار پانس سو روپے کا خرچہ پڑے گا اب آپ سوال ہی کرتے ہیں کہ کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ٹرکی کے لیے تو اگر آپ نے خود اپلائے کرنا ہو تو آپ کو چیک لسٹ جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں دی جا رہی ہے فالو کیجئے پڑھئے چیک لسٹ کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے جب آپ ویزہ اپلائے کرتے ہیں تو اگر یہ بھی چیزیں پوری ہیں تو فورن اپلائے کیجئے اگر پوری نہیں ہیں تو پوری کیجئے اور کوئی مشکل چیزیں نہیں ہوتی ہیں فرزمپل آپ کا پاسپورٹ آپ کو باس ہونا چاہیے کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا پاسپورٹ ضروری ہے ٹریبلنگ کرنی کے لیے تو ظاہر سی وقت ہے ضروری ہے بھائی اب ان سوالوں کے جوابات جو ہیں بہت وقت وہاں پر نہیں دیے جاتے تو آپ کو میں ویڈیو کے ذریعے دے رہا ہوتا ہوں تو اگر آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کو باتوں باتوں میں جواب دے دیتا ہوں ظاہر ہے پاسپورٹ چاہیے آئی ڈی گارڈ چاہیے اب اگر آپ جوب کرتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں آپ ٹریبل کرنا چاہتے ہیں ترکی کا پیسے کہاں سے آ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یا تو آپ جوب کرتے ہیں تو جوب کے پروف دینے پڑیں گے سیلری کا پروف ہے یا آپ کی انکم کا پروف ہے پھر آپ کے بات بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ دینے پڑیں گے آپ کو وہ تمام چیکلس آپ کو مل جائے گی اور اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بھر بزنس کیا کرتے ہیں آپ کی پوزیشن کیا ہے کتنی ارننگ ہے تو وہ تمام چیزیں جب آپ پروف کریں گے وہاں پر دیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جی آپ اس لیے وہ کر رہے ہیں پھر ہوتل بکنگ بھاپو چاہیے پھر ٹکٹ کی بھی آپ کو ریزرویشن چاہیے یہ تمام چیزیں بھی چاہیے اور پھر جو ویکسینیشن کی وہاں پر نیڈ ہے کہ آپ نے ویکسینیٹڈ ہوں تو وہ کونسی کونسی ویکسینیشن وہاں پر ایویلیبل آپ کے پاس ہونی چاہیے جو پیسے لگی بھی ہو ظاہر کوئی ایک ہی لگائیں گے تو اس کی جو ڈسکرپشن اس کی ڈیٹیل دی بھی ہے آپ جائیے کمنٹ باکس سے پہلے ڈسکرپشن باکس ہے ہمارے نام ایزی ویزا پہ کلک کریں ڈسکرپشن باکس کھل جائے گا وہ کھولنے کے بعد آپ وہاں سے وہ تفصیل بھی لے سکتے ہیں خود اپلائے کرنا ہو تو بھی یہ چیزیں آپ کو چاہیے ہیں اگر خود اپلائے نہ کرنا ہو تو بھی آپ جو ہے وہ ہم سے اپلائے کروا سکتے ہیں آپ رابطہ کریں گے اور وہ ڈاکومنٹ آپ بھیجیں گے تو اس کے بعد جو ہے جو ڈاکومنٹ ہماری آفیس کر کے دے گا ضائع بات ہے اس پر ہوتل بکنگ بھی ہے ریڈرویشن بھی ہے کور لیٹر بھی ہے اپلیکیشن فارمز بھی ہیں کیونکہ اس کا ایک لمبہ بہت کمپلیکیٹڈ ٹھوال سا ہوتا ہے کیونکہ یہ الیکٹرونکلی بھی ہوتا ہے پھر یہ فیزیکلی بھی ہوتا ہے تو دو دفعہ یہ ہوتا ہے تو وہ آفیس کر کے دے گا جائیر سی بات ہے جب آپ ویزا یہاں سے اپلائے کریں گے تو ایک پروسسنگ چارجز کر کے آپ کے ساتھ دو تمام معاملات کر لیں گے اب اگر آپ ان معاملات کو سیکھنے کے غرص سے بات کرنا چاہتے ہیں دیکھیں دو لوگ فرائے کرتے ہیں بات کرنے کی ایک کو ویزا اپلائے کرنا ہے ایک کو ترہیر پیکج چاہیے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ سیکھنے کے غرص سے بات کرنا چاہتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کلائنٹ ہوتے ہیں خود اپلائی کرنا چاہتے ہیں تب ہی بات کرنا چاہتے ہیں دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ شوق رکھتے ہیں اس کام کا کیونکہ ابھی جہاں جیسے جیسے کمر ٹوٹ رہی ہے کرونا کی تو کام کھل رہا ہے تب ہی تاپ کے پاس یہ چار پانچ اپڈیٹس فوراں فوراں ابھی آئیں گی تو آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں پروپرلی سیکھئے کیونکہ اگر سیکھنا ہے تو ہمارا جو ادارہ ہے اس کے اندر انسٹیوٹ ہے فائی ایسار ایویشن کا آپ جانتے ہیں کہ فائی ایویشن کا انسٹیوٹ بھی ایویلیبل ہے جو چوبیس سال سے خدمت کر رہا ہے پاکستان کا واحد انسٹیوٹ ہے اس ٹریننگ دے رہا ہے ایویشن کی ٹریننگ کی آپ اس میں ٹریننگ لے سکتے ہیں آپ ایجنٹ ہیں آپ ٹریننگ ایجنٹ ہیں آپ اوورسیز میں کام کرتے ہیں آپ ویزا ویزا آفیسر ہیں ٹورسٹ ہیں جو بھی ہیں آپ تو آپ بجائے اس طریقے سے چوری چھپے یا بغیر انفارمیشن کی بات کریں گے تو اتنی معلومات مل نہیں پاتی ہے آپ پروپر ٹریننگ لیں اگر آپ کراچی میں ہیں تو فائی ایویشن کے پاس فیزیکل انسٹیوٹ آبیلیبل ہے آپ وہاں سے کر سکتے ہیں آپ کراچی میں نہیں ہیں تو اول آور پاکستان اول آور دہ ورلڈ آپ ٹریننگ لے سکتے ہیں کیونکہ یہ واحد انسٹیوٹ پاکستان کا جو ایویشن کی آن لائن ٹریننگ پروائیڈ کرتا ہے تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ کے لئے سیکھنا سیکھنا آپ کا حق ہے سیکھنے کے بعد آپ اس میں کام کر سکتے ہیں خود بھی کام کر سکتے ہیں ہمارے جو انسٹیوٹ ہے اس کے ساتھ جو ٹریول ایجنسی ہے کیونکہ اس گروپ کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں تو ٹریول ایجنسی بھی کام کر رہی ہے لائیسنسٹ ہے تو اس کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے منسٹری آف اوورسیز کے اندر رہ کر کام کرنا ہے تو ہمارے پاس اس کا بھی لائیسنس ہے الابیر اوورسیز کا آپ الابیر اوورسیز ڈاٹ کام کھول کر کے اس کی ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں جو لوگ باہر جاپ کرنا چاہتے ہیں تو پورا کا پورا سیٹ اپ ہے کافی بڑا سسٹم ہے تو آپ کو اگر ٹریننگ کرنی ہو آپ کو اگر ٹریول ایجنسی کے ساتھ اٹیچ ہونا ہو یا آپ کو اوورسیز کے اندر کام کرنا ہو تو آپ یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کوئی جیمز بانڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ اوپن لی بات کر سکتے ہیں کیونکہ بعض وقت کمنٹ سے لگتا ہے کہ کچھ معاملہ اور ہی ہے تو جو معاملہ بھی ہے کھل کے بات کریں آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی رہنمائی کی جائے گی ہیلک کی جائے گی امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کے پر رہیں گے فری معلومات کے لئے کوئی چارجز نہیں ہیں اللہ حافظ